اسلام علیکم سیف سیڈیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک دزر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنس پر سی سی پیو لاہور نے تمام ایسیچوز کے تمام کارے خاص کو تبدیل کر دیا مختلف تھانوں میں تائیونات 152 کارے خاص اہلکاروں کو فوری تبدیل کرنے کے حکمات جاری کر دیئے گئے کارے خاص اہلکاروں میں سب انسپیکٹرز، اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبلز، کانسٹیبلز، مہرر اور نائے مہرر شامل تمام کارے خاص کو سیکیورٹی ڈیویجن، فلائن سکوارڈز اور ایس ایس یو میں بجھوا دیا گیا سی سی پیو لاہور کا آئندہ اسے کارے خاص رکھنے والے ایسیچوز کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا اندیا سی سی پیو لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی ہدایت پر بلڈ ڈریشن کیمپس کا سلسلہ جاری تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے مراز میں مبتلا بچوں کے لیے اس پی اقبال ٹاؤن آپریشن دفتر میں بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا بلڈ کیمپ امی نسرت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام لگایا گیا اس پی اقبال ٹاؤن آپریشن کے دفتری عملے اور تھانا جات کے پولیس افسران اور جوانوں نے خون کے اتیاد دیئے اس پی اقبال ٹاؤن کیپٹر روٹائیڈ محمد اجمل نے کہا کہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے لاہور پولیس نہ صرف جرائم کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے بلکہ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے بھی سرشار ہے سبزہ زار کے علاقے میں لین دین کے تنازے پر دوست کو قتل کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار بدشتہ رات مطیب نے اپنے دوست بلال کو لین دین کے تنازے پر فارنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گیا ڈی ای جی اپریشن اشفاق احمد نے اس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹی کو فوری ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا اس پی صدر کی سربراہی میں ایس ڈی پی او اور ایس اچو سبزہ زار نے ملزم کو چند گھنٹوں میں ہی گرفتار کر لیا ڈی ای جی اپریشن اشفاق احمد کی اس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹی اور ٹیم کو شاباز اس پی صدر انویسٹیگیشن منصور کمر کی کرائم میٹنگ میٹنگ میں تمام انچارج انویسٹیگیشن کی شرکت مہانہ کردگی کا جائزہ لیا گیا اس پی صدر انویسٹیگیشن منصور کمر نے کہا کہ تمام زیر تفتیش مقدمات میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے اشتہاری ملزمان سابقہ ریکارڈ جعافتیگان اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت تفتیش کے میار کو بہتر بنانے کے لیے شناکت پریٹ کروانے سمیت اہم ہدایات جاری کی گئے دہور پولیس سوشل میڈیا پریس لہے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف متحرک اس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹی کی سر براہی میں تھانا قائد عظم انڈسٹریل ایریا کی کارروائی سوشل میڈیا پریس لہے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم فرخ قدیر نے چند روز قبل ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی قائد عظم انڈسٹریل ایریا پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ دج کر کے حوالاتیں بند کر دیا اس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹی نے کہا کہ اسلحی کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں لہون انڈسٹریل پولیس نمہ کورٹ کی کارروائی بینل ازلائی موٹر سائیکل چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے 26 موٹر سائیکلز برامت ایس پی اقبال ٹون انویسٹیگیشن عبدالوہاب کے مطابق ملزمان کا لاہوڈ سمیت گجرانوالہ شیخ اپرا حافظ آباد اور فیصل آباد میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کا انکشاف ملزمان شاپنگ سینٹرز پارکنگ سٹینڈز اور گھروں کے باہر کھڑی موٹر سائیکلز کو ماسٹر کیس کے ذریعے چوری کر کے فرار ہو جاتے تھے نشتر کالونی پولیس کی کر روائی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار گرفتار ملزمان میں ارشد بابر شامل مقدمہ درج مزید تفتیش جاری ایس ایچو نشتر کالونی ایسد آباز کے مطابق گرفتار ملزمان سے تین موٹر سائیکلز لوڈر رکشہ پچیس ہزار روپے نقدی اور اسلحہ برامل ایس پی موڈلٹون دوست محمد نے ایس ایچو نشتر کالونی اور ان کی ٹیم کو شاباش دی ایس پی موڈلٹون دوست محمد کی زیرے نگرانے جرائم پیشہ ناصر کے گرد گھیرہ تن غالی مارکٹ پولیس کی دورانے سنیپ چیکنگ کا روائی نجائس لہار رکھنے پر دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں راشید اور شیروز شامل ملزمان سے پسٹل گولیاں برامل مقدمہ درج یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپٹیرز اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ریب سائٹ www.psea.tv موسیقی